آخر کیوں جوتی سنگھ کھلے عام نہیں لیتی اپنے سوپر سٹار ہزبن پتی پاونت سنگھ کا نام جب سے پاونت سنگھ اور کھساری کے بیچ کی مزبانی جنگ کا اعلان ہوا ہے تب سے ہر کوئی اسی لڑائی اسی کانٹروورسی کے بارے میں بات کرتا ہوا چرچہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر ان سب نے سب سے زیادہ وائرل ہوا وہ پوسٹ جسے پوسٹ یعنی شیئے کیا پاور ہاؤس کے اردھانگنی دھرم پتنی جوتی سنگھ نے انہوں نے جس طرح کا پوسٹ شیئے کیا تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں اور کس کے لیے کہیں ہیں حالانکہ ایکٹر کی وائف نے پاونت سنگھ کا نام نہیں لیا مگر جو سلحہ انہوں نے دی اور جس طرح دی وہ سنتے ہی وہ دیکھتے ہی پڑتے ہی ایک بچہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ باتیں کس کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہی ہے خیلی سی بیچے ایک بار پھر ایکٹر کی وائف نے کیسا پوسٹ شیئے کیا ہے جو پھر لوگوں کو سوالوں کے بھور میں کودھنے پر مجبور کر رہا ہے کیا ہے وہ پوسٹ اور کس پر ہے آئیے آپ بھی دیکھیں جوتی سنگھ نے جس طرح کا پوسٹ اور اس پر کیپشن دیا ہے وہ دیکھ کر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے سوپرسٹار ہزبن پاون سنگھ کے لئے ہی کر ڈالا ہے مگر ایک بات اس پوسٹ اور کیپشن کی یہ بھی دھیان دینے والی ہے کہ آخر کیوں جوتی سنگھ اپنے ہر پوسٹ سے گائب رکھتی ہے اپنے سوپرسٹار ہزبن پاون سنگھ کا نام کیوں آج بھی جوتی سنگھ نے پاون سنگھ کا نام اسٹرگرام پر لینے سے کیا ہے اعتراض اور کس کے لئے وہ من ہی من پیٹ پیچھے کر رہی ہے پراتھنا کیا ہو سکتی ہے اس طرح سیدھے طور پر کھلنم کھلنم نام نہ لینے کے پیچھے کی وجہ جوتی سنگھ کو فالو کرنے والے لگتار ان سے اکثر ہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی پوسٹ پاون سنگھ کے ساتھ یا ان کے لئے بھی کرے لیکن جوتی سنگھ کبھی بھی ایسا کرتی نظر نہیں آتی لیکن آ کہیں نہ کہیں اپنی بات تو اپنے پوسٹ جو وہ شیئر کرتی ہے ان کے کیپشن سے یہ ضرور جتا دیتی ہے کہ وہ ایسا کس کے لئے کہہ رہی ہے مگر نہ جانے ہی کیوں وہ سیدھے طور پر اپنے سوپرسٹار پتی کا نام مینشن ایک بھی پوسٹ میں نہیں کرتی ویل اکٹر کی وائف کیسا کرنے کی پیچھے کی وجہ کارن کیا ہو سکتے ہیں اس کا ساتھ ایک جواب اور اندازہ ہمارے لئے بھی لگانا تھوڑا مشکل ہے مگر اگر آپ کے دماغ میں اس سوال کا ہے جواب تو ضرور شیئر کیجئے گا نیچے اپینین باکس میں پوروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لئے بنے رہیے اپنے فیورٹ چینل پوروانچا لائف کے ساتھ